اس کو بھی سب زوال بولتے ہیں یاد رکھئے زوال کا مطلب یہ ہوتا ہے سورج جب سینٹر میں آسمان کے بیچ میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد بیچ سے ہٹ گیا تو زوال ختم ہو گیا تو جب بالکل سینٹر میں آتا ہے تب زوال ہوتا ہے رات میں کوئی زوال نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب تو سورج ہی نہیں ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہوں لوگ رات میں بارہ بجرے خوران بلتے ہیں مت پڑھو جاننے کی رات منا رہے بارہ بجرے ہش من کرو کیوں وہ لے اب کیا ہے زوال ہے تو میں نے کہا یہ تو کسی اور کے بارہ بجرے ایسا لگ رہا ہے میرے کو بہرہ الخیٹ ٹھیک ہے اب تم بول رہے تو آئے زوال تو ہے تمہارے لئے سورج ابھی بھی ہے تو ہے ٹھیک کیا بانے لیکن دیکھئے زوال کا معنی ہے سورج جب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے سینٹر سے ہٹ گیا زوال ختم ہو گیا اور یہ ٹیم پہ سورج نکلتے وقت جب تک کہ پورا نہ نکل جائے سورج زوال میں جب بیچ میں ہوتا ہے جب تک کہ ہٹنا جائے اور سورج ڈوبتے وقت جب تک کہ پورا ڈوبنا جائے یہ تین آخات میں نماز نہیں پڑنا ہے سجدہ نہیں کرنا ہے چونکہ ان تین آخات کے تعلق سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان ایسے وقت آ کر سورج کے سامنے کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب کچھ لوگ سجدے کرتے ہیں تو وہ اس کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے سجدہ کر رہا ہے اس کو اتنی خوش فہمی نہیں دینا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے آنکھے اور خوش فہمی میں رہتا ہے یہ ٹائم پر نہیں کرنا ہے